سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اتنا پڑنا ہے کیسے پڑنا ہے سب اچھے سے سن لیں لیکن اجازت کے لئے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور پورا ویڈیو آخر تک دیکھیں گے تو میں پڑنے کی اجازت دے دوں گا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا یو سمجھ لو کہ عمل ایسے کام کرے گا کہ جیسے ایک شما یعنی جسے مومبتی کہتے ہیں وہ کیسے پگلتی ہے ٹھیک اسی طرح سے سامنے والے شخص کو اس عمل کی کیفیت سے پگلنے سے کوئی نہیں روپ پائے گا انشاءاللہ تاثیر عمل یہ ہے کہ دوسرے انسان کے گمند اور تکبر کو چور چور کر دے گا جب وہ ہوش و حواس میں آتا ہے تو اسے آپ کے سیوہ کچھ یاد نہیں رہتا اسے کسی کے نفرت کو ختم کرنے کے مسئلے میں کسی کی رشتدار کے لئے بھی پڑھ سکتے ہیں اثر یوں شروع ہوگا کہ آپ کا دل تو سکون پانے لگے گا اور سامنے والے میں بیچہ نہیں پیدا ہونے لگے گی اور جن وجہ سے وہ آپ سے دور ہوا ہے وہ تمام وجوہات ختم ہونے لگیں گی تو پھر وہ خود بخود آپ کے قریب آنے لگے گا کھچا چلا آئے گا اسے کیسے پڑنا ہے دھیان سے سن لیجئے گا اس میں اول تو آپ نیت کر لیں کہ فلا شخص کے لئے نئے عمل پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں دوپہر میں کبھی بھی یا زہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اس وقت شور شرابہ بھی نہیں ہوتا اس آیت کو چھس سو اکتالیس مرتبہ پڑھنی ہے تعداد کا خاص خیال رکھیں پہلے چھے تذبی پڑھ لیں چھس سو ہو جائے گی اس کے بعد اکتالیس بار پڑھ لیں پڑھنے کے بعد اس شخص کا تصور کریں اور اللہ سے دعا کرے دم نہیں کرنا ہے کئی بار ہر سو بار پڑھ کر تصور میں دم بھی کیا جاتا ہے اور آخر میں اکتالیس بار پڑھ کر دعا کر لی جاتی ہے تو دونوں طریقے درست ہیں اور بہت فائدہ ہوا ہے الحمدللہ درمیان میں کوئی بھی تیسرا جو روڑا بنا ہوا ہوتا ہے وہ فوراں ہٹ جاتا ہے دلوں میں محبت بڑھانے کے لیے بہت ہی آزمایا ہوا عمل ہے اس کے کوئی نقصان بھی نہیں ہے تنہائی میں بیٹھ کر کعبہ روخ رہتے ہوئے پڑھیں یہ ضرور دھیان رکھیں کہ دھیان آپ کا کسی اور طرف بھٹ کے نہیں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کی تمام پریشانیاں دور کر دیں آمین